اسلام علیکم ویلکم بیک یحیو سلیم زیر میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو پراپیٹی منٹور فیز سیون کے پلیٹ فارم سے ہم نے پراپیٹی منٹور فیز سیون نے ایک نئی ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ اوورویو کی ویڈیو سیریز ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہریٹون فیز سیون کے سب سے بڑے کمرشل ایریا کے متعلق جو کہ سپرنگ نارف فیز سیون ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کمرشل ایریا کا ایک مکمل اوورویو پروائیڈ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آپ کے لیے کون سی کمرشل انویسمنٹ موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس مختلف سائزز کی کمرشل شاپس موجود ہیں آفیسز موجود ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو یہاں پہ موجود جو آفیسز ہیں جو کمرشل شاپس ہیں ان کے رینٹس کے متعلق بھی بتائیں گے کمرشل پلارس کے متعلق تمام انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے سب سے پہلے اگر بات کریں بحریہ ٹون فیز سیون راولپنڈی کے سب سے بڑے سب سے بزی کمرشل ایریا سپرنگ نارد کی لوکیشن کے متعلق تو اس کمرشل ایریا کی جو سب سے خاص بات ہے وہ اس کی لوکیشن ہے اگر آپ کو سادے الفاظ میں سمجھائیں تو اس کی لوکیشن بحریہ ٹون فیز سیون کلاک ٹاور کے بلکل قریب ہے یہ کمرشل ایریا کلاک ٹاور اور شاہین چوک کے درمیان واقع ہے بحریہ ٹون کا جو سب سے بڑا فوڈ سٹریٹ ہے جس میں تمام انٹرنیشنل فوڈ برینڈز موجود ہیں وہ بھی سپرنگ نارد فیز سیون میں واقع ہے اگر ہم بات کریں اس کمرشل ایریا کے فاصلے کی جی ٹی روڈ سے تو یہ کمرشل ایریا جی ٹی روڈ سے تقریباً سایڈ تین سے چار کلومیٹر کی مسافت پہ واقع ہے اس کے علاوہ اس کمرشل ایریا کے بلکل ساتھ بحریہ راولپنڈی کا سب سے وی آئی پی ایریا انٹرلیکچول ویلیج واقع ہے اس کے بلکل سامنے ڈی ایچ اے بزنس بے واقع ہے مطلب بڑا زبردست کمرشل ایریا ہے تمام یہاں پہ فوڈ کے برینڈز موجود ہیں تمام بینکس موجود ہیں اور مختصرن یہ کہ ضروریات زندگی کی جو تمام فسلٹیز ہیں آپ کو بحریہ ٹاؤن فیز سیون سپرنگ نارس سے مل سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہم کمرشل پلارٹس کے متعلق اس کے بعد ہم آپ کو آفیزز کے متعلق شابز کے متعلق اور ان کے رینڈز کے متعلق بھی مکمل انفارمیشن پروائیڈ کریں گے اگر ہم بات کریں یہاں پہ موجود کمرشل پلارٹس کی جن پہ آپ پلازا وغیرہ بنا سکتے ہیں یا انویسٹمنٹ کیلئی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ دو سائزز کے آپ کو پلارٹ ملتے ہیں کمرشل پلارٹس جو کہ پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ ہیں پانچ مرلہ کمرشل پلارٹس کی اگر آپ کو پرائیس کے متعلق بتائیں تو یہاں پہ جو کمرشل پلارٹ ہے پانچ مرلہ کا تقریباً آپ کو ملتا ہے تین کروڑ سے لے کے پانچ کروڑ ساڑھے پانچ کروڑ کی بریکٹ تک کمرشل پلارٹس کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے لوکیشن کے حساب سے پرائیسز ویری کر رہی ہیں اگر ہم آپ کو بتائیں آٹھ مرلہ کمرشل پلارٹس کے متعلق تو جو آٹھ مرلہ کے کمرشل پلارٹس ہیں ان کی جو پرائیسز ہیں بڑی ویری کر رہی ہیں آٹھ مرلہ کمرشل پلارٹ آپ کو تقریباً ساڑھے چار کروڑ سے لے کے بارہ کروڑ کی بریکٹ تک ملتا ہے جو فرانٹ کی پٹی کے کمرشل پلارٹس ہیں بولیوارڈ فیسنگ ہیں ایکسپریس ویر فیسنگ ہیں ان کی جو پرائیسز ہیں زیادہ ہیں بیک سائیڈ پہ اگر آپ کمرشل پلارٹ لینا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ نسبتاً کم ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ موجود سب سے ہارٹ انویسمنٹ کے متعلق جو کہہ کمرشل شاپ کی انویسمنٹ بیلیوارڈ فیس سیون سپرنگ نارک میں ہمارے پاس یہاں پہ کمرشل شاپس موجود ہیں جو کہ ایک بڑی زبردست رینٹل پرابٹی ہے اگر ہم آپ کو بتائیں کمرشل شاپس کے متعلق تو جو گراؤنڈ فلور کی شاپس ہیں ان کی اویلیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے سپرنگ نارک میں گراؤنڈ کی کوئی اس وقت شاپ ہمارے پاس بات سے موجود نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا یہ بیزی ایریا ہے اور ہائیلی ڈیمانڈنگ ایریا ہے لور گراؤنڈ کی شاپس کے متعلق آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں یہاں پہ جو لور گراؤنڈ کی شاپس ہیں ان کے جو سائزز ہیں مختلف ہیں موسیلی آپ کو جو سائز ملتا ہے چار سو سے ساڑھے چار سو سکیر فیٹ سائز یہاں پہ موجود ہے شاپس کا اگر آپ کو لور گراؤنڈ شاپ کی پرائس کے متعلق بتائیں تو لور گراؤنڈ شاپ تقریباً آپ کو ملتی ہے پینسٹھ لاکھ رپے سے لے کے اسی لاکھ رپے کی بریکٹ میں اور اس کے اگر آپ کو رینٹ کی متعلق بتائیں تقریباً آپ کو تیس سے پینتیس ہزار رپے رینٹ حاصل ہوتا ہے شاپسے منتھلی بیسز پہ تو یہ ایک بڑی زبردست رینٹل پراپٹی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو گراؤنڈ فلور کی جو شاپس ہیں ان کے متعلق بتائیں تو گراؤنڈ فلور کی جو شاپس ہیں ہائیلی ڈیمانڈنگ ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور ان کی جو پرائسز ہیں یہ سائز کے حساب سے ویری کر رہی ہیں تقریباً یہاں پہ آپ کو گراؤنڈ فلور کی جو شاپ ہے فرانٹ فیسنگ وہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے لے کے دو کروڑ کی بریکٹ میں ملتی ہے جس کے رینٹل ویلیو کے متعلق آپ کو بتائیں تو ساٹھ سے اسی ہزار روپے تک رینٹل ویلیو ہے اگر ہم اوپر چلے جائیں تو یہاں پہ جو کمرشل آفیسز ہیں وہ بھی ایک بڑی زبردست انویسمنٹ ہے اگر آپ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ سپرنگ نارک میں آفیسز بھی مل سکتے ہیں جو کہ آپ بڑا جس پہ بڑا زبردست آپ آفیس بنا سکتے ہیں ان کی جو رینٹل ویلیو ہے وہ بھی تقریباً شاپس کی رینٹل ویلیو کے برابر ہے اگر آپ یہاں پہ آفیس لیں گے تقریباً چار سو ساڑیس چار سو سکر فیٹ کا وہ تقریباً آپ کو تیس سے پینتیس ہزار روپے تک رینٹل ویلیو دے گا ایک بڑی زبردست رینٹل پرابرٹی ہے اگر ہم آفیسے سے بھی اوپر چلے جائیں تو یہاں پہ سپرنگ نارک پہ سیون میں بڑے اچھے اپارٹمنٹس موجود ہیں ون بیڈ کے ٹو بیڈ کے اپارٹمنٹس موجود ہیں جو رہائش کے لیے بڑے زبردست ہیں کیونکہ کمرشل ایریا ہے نیچے کمرشل شابز ہیں اور اس کے علاوہ تمام یہاں پہ سہولیات موجود ہیں کلسٹرو ہٹل موجود ہیں اور واکنگ ڈسٹنس پہ تمام بینکس تمام سکولز مساجد کمرشل سارا کچھ واکنگ ڈسٹنس پہ اس لیے اپارٹمنٹس کو رہائش کے لیے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے یہاں پہ ون بیڈ کے اپارٹمنٹ کے متعلق اگر آپ کو بتائیں تو ون بیڈ کے جو اپارٹمنٹ ہے موسٹلی آپ کو سپرنگ نارک پہ سیون میں تقریباً تیس لاک رپے سے لے کے پنچالیس سے پچاس لاکھ رپے تک ملتا ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کے متعلق آپ کو بتائیں تو یہاں پہ جو ٹو بیڈ کے اپارٹمنٹس ہیں ان کی جو پرائیسز ہیں وہ سائز کے حساب سے ویری کر رہی ہیں لوکیشن کے حساب سے بلڈنگ کنڈیشن کے حساب سے پرائیسز مختلف ہیں لیکن جو تقریباً ایک ہزار سکیر فیٹ کے جو اپارٹمنٹ ہے اون ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تقریباً آپ کو اسی پچاسی لاکھ رپے تک ملے گا اگر بلڈنگ کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے تو جو اپارٹمنٹ ہوگا وہ آپ کو کم پرائیس میں بھی مل سکتا ہے اگر آپ کو اہم سکیر فیٹ ریٹ کے متعلق بتائیں تو سپرنگ نارفیز سیون میں جو سکیر فیٹ ریٹ ہے وہ ہے تقریباً آٹھ سے دس ہزار رپے سکیر فیٹ تو رینٹل ویلیو اچھی ہے یہاں پہ کم از کم آپ کو گھروں کی نسبت اچھا رینٹل ویلیو مہانہ بیسز پر مل سکتا ہے اگر آپ کو ون بیٹ کے متعلق بتائیں تو یہاں پہ جو ون بیٹ اپارٹمنٹ ہے ان کی جو رینٹل ویلیو ہے تقریباً 20 سے 25 ہزار رپے منتلی ہے اور اس کے علاوہ ٹو بیٹ کے متعلق آپ کو بتائیں تقریباً 40 سے 50 ہزار رپے تک بھی آپ رینٹل ویلیو حاصل کر سکتے ہیں فرنش اپارٹمنٹ کی جو رینٹل ویلیو ہے وہ نان فرنش کی نسبت زیادہ ہے ابھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے یہاں پہ موجود شاربز کے متعلق آفسز کے متعلق اپارٹمنٹ کے متعلق اور ہماری کوشش تھی کہ میکسیمم جو انفارمیشن ہے آپ کو دی جائے اس ویڈیو کے ثرو ابھی آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو ہم یہاں پہ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ سپرنگ نارد فیز سیون آپ کے لیے کیسا ہے انویسٹمنٹ کے لیے یا رہائش کے لیے تو میں آپ کو ہائلی ریکمینڈ کروں گا کیونکہ یہ اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو جو فیز سیون کا سب سے بڑا کمرشل ایریا ہے فیز ایڈ کا مطلب پاپولیٹڈ جو ایریا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ایکٹیوٹی اس وقت ہو رہی ہے وہ سپرنگ نارد فیز سیون ہے لوکیشن آپ کو بتایا اس کی اوٹ کلاس ہے ہائلی ڈیمانڈنگ ایریا ہے یہ رہائش کے لیے زبردست ہے اور اس کے علاوہ اس کمرشل ایریا میں جو پرائیسز ہیں ریزنیبل ہیں ابھی بھی ریزنیبل ہیں اس کے بالکل اگر ہم سامنے چلے جائیں جو ڈی اے چے کا بزنس میں ہے وہاں پہ جو پرائیسز ہیں اس کی نسبت زیادہ ہیں انویسمنٹ بھی اچھی ہے اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے آپ کوئی کمرشل پلاٹ لے سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کمرشل پلازا بھی موجود ہے اس کے علاوہ جو انویسمنٹ میں آپ کو سب سے زیادہ ریکمنٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کمرشل شاپ لے لیں گھر بیٹھے آپ کو وہاں سے بڑا اچھا رینٹل ویلیو ملے گا ٹائم کے ساتھ اپریسیشن بھی ہوگی ہمارے پاس اس وقت ملٹیپل آپشنز موجود ہیں آفیسز بھی موجود ہیں شاپس بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اپارٹمیٹس بھی موجود ہیں اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو بہریہ ٹون فیز سیون سپرنگ نارتھ کے متعلق آپ کوئی چیز بیسنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ انتخاب کر سکتے ہیں پراپٹی منٹور فیز سیون کا ہمارا آفیس بی سی کمرشل ایریا میں موجود ہے تو اگر آپ ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہمارے آفیس تشریف لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں سپرنگ نارتھ فیز سیون نظان بینک کے بالکل ساتھ ہمارا آفیس ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کی سیل پرچیز میں انٹرسٹڈ ہیں کچھ خریدنا چاہتے ہیں کچھ بیسنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو سیریز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے بحریہ راولپنڈی کے مختلف بلاکس کا مختلف جو پراپٹیز ہیں ان کا اوورویو ہم آپ کے لئے لائیں گے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں مزید معلومات کے لئے سکین پر موچودہ نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں